اسلام علیکم ناظرین اور آج ہم بات کریں گے سواد کے علاقے مدین میں پیش آنے والے ایک افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پر مشتہل عوام نے مبینہ طور پر قرآن پاک کی بھی حرمتی کرنے والے ایک ملزم کو تھانے سے نکال کر بھار ڈالا بطور مسلمان ہم اس واقعے کی سخت مضمت کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں اس واقعے کی مکمل تفصیل اس کا تجزیہ اور حکومت کی ایکشنز پر نظر ڈالیں گے سواد کے علاقے مدین میں 20 جون 2024 کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا مقامی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس پر مبینہ طور پر قرآن پاک کی بھی حرمتی کا الزام تھا جیسے ہی یہ خبر پھیلی مقامی لوگوں کا غصہ بڑھ گیا اور وہ تھانے کے باہر جمع ہونا شروع ہو گیا مشتہل عوام نے تھانے پر حملہ کی اور ملزم کو پولیس کی حراست سے نکال لیا اس حجوم نے اس شخص کو بے دردی سے مارا پیٹا اور بعد میں اسے مبینہ طور پر جلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا ملزم کی عمر تقریباً 36 سال بتائی جا رہی ہے وہ نشے کا عادی تھا اور اس کی ذہنی قہفیت ٹھیک نہیں تھی اس کی بیوی نے خود پر تشدد اور بے سکونی کی وجہ سے اسے طلاق لے لی اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سال سے ان کا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا مبینہ طور پر ملزم نے قرآن پاک کو جلایا تھا اس کے پیچھے کی وجوہات ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہیں مگر یہ بات یقینی ہے کہ یہ عمل عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا اس واقعے کے بعد لوگ فوری انصاف کے خواہ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا یہاں سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ مقامی لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا یہ عدالتی نظام کی کہلی اور سوست روی کا نتیجہ تھا لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پولیس ملزم کے خلاف مناسب کاروائی کرے گی اور اسی خدشے کے تحت انہوں نے خود ہی انصاف کرنے کی کوشش کی اس واقعے کے بعد حکومت نے فوری طور پر تحقیقات کو حکم دیا کچھ پولیس اہلکاروں کو معتل کر دیا گیا اور مزید کاروائی جاری ہے صوبائی حکومت نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے محصر اقتبات کیے جائیں گے بطور مسلمن ہم اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی ایک نہائیت حساس معاملہ ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمیں انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور خود ہی فیصل کرنا اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف کے نظام کو مضبوط اور شفاف بنائے تاکہ عوام کا احتماط بحال ہو سکے عدالتی نظام کی کالی اور سست روی کو ختم کرنا ہوگا اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا ناظرین یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی بھی اٹھ کر اسلام کے خلاف اعلانیں جنگ کر لیتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی کہ جہاں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں مبینہ خبر کو بھی صادق سمجھ کر سزا سنا دیتے ہیں ہمیں اپنے معاشرتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک پرامن اور انصاف پر مبنی معاشرے کے تشکیل کر سکیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں